آج کل دس گیارہ سال کی لڑکیاں بالغ ہو رہی ہیں ٹی ویوں پر سیریل ایسے آ رہے ہیں موبائلوں میں ایسی ایسی وحیات چیزیں یوٹیوب وغیرہ پر فیس بک پر آ رہی ہیں کہ ان کو دیکھ کر ہماری لڑکیاں جو کبھی سولہ سترہ سال میں بالغ ہوتی تھیں آج گیارہ بارہ سال کی عمر میں بالغ ہونے لگے ہیں اور یعنی ایک پھیل چکی ہے شرم و حیات تاک پر رکھی جا چکی ہے ورنہ تصور کیجئے ایک کپڑا جو جسم سے چپکا ہو آپ کے پیروں سے چپکا ہوا ہو اور وہ کپڑا آپ کے گھڑنے اور ران سے ہوتے ہوئے آپ کی کمر تک آئے جس کو آپ لے گی کہیں اور اس کے اوپر ایک کرتی پہل لی جائے اور اس طریقے سے مارکیٹ میں بازار میں شوپنگ کی جائے ایسی عورت کو آپ کی نظر میں فیشن پرسکا جا سکتا ہے لیکن محمد الرسول اللہ کی نظر میں یہ للکی یہ عورت ننگی ہے ننگی ہے یہ کپڑے ہیں اے بھئیہ جس کو جانا ہو جلدی جاؤ یہاں سے اور جس کو اٹھنا ہو ابھی اٹھ جاؤ ڈراما کر کے رکھ لیا ہے اور بھی ابھی جس کو جانا ہو چلے جاؤ بھی بعد میں میں نے اٹھنے دوں گا چاہے پشاب یہی نکل جائے جائے ابھی نکل جائے جس کو جانا ہو آریات ہماری نظروں میں فیشن پرست ہیں لیکن اللہ کے رسول نے ایسی عورتوں کو کیا کہا ننگی میں نے نہیں کہا ہے پوچھو ان علماء سے آریات کا مطلب کیا ہوتا ہے کاسیات کپڑے پہنیں گی آریات لیکن ننگی ہوں گی ایسی عورتوں کے بارے میں کہا ہے ننگی ہوں گی یہ ہافاس تینوں کے کپڑے یہاں چل رہی ہے یہ کھلا ہوا ہے ساریاں چل رہی تو ایسی کہ یہاں تک کا بلاوچ پہنے ہوئے ہیں یہ کھلا ہے پیٹ کھلا ہوا ہے اور جو چند برکے اب چل بھی رہے ہیں بیہار بنگال میں پہلے تو چلتے نہیں تھے تو اب برکوں میں بھی ڈیزائن چلنے لگی ہے کڑے ہوئے برکے ڈیزائن دار برکے اب ایک بات بتائیے برکے کو آپ ایک تو ڈیزائن دار بنا رہے ہیں اور دوسرا جب عورت یا لڑکی جب برکہ اڑتی ہے تو سینے پر پھول بنا دی ہیں یہ بتائیے یہاں پھول بنانے کی کیا ضرورت تھی جب وہ پہنتی ہے تو پھول سینے پر اور وہ لڑکی نے یہ برکہ خریدا کیوں اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ بھی اس لیے خرید رہی ہے تاکہ میرے پھولوں پر نظر یہ سننا پڑے گا تمہیں نہیں تمہارے باپ کو بھی سننا پڑے گا جب تک میں اس کرسی پر ہوں یہ آتھولٹی پاور مجھے اسلام نے دیا ہے سننا پڑے گا کیوں خریدا ہے اس نے یہ برکہ یوپی سائٹ میں آجاؤ لخنوں کے برکے دیکھ لو بمبئی کے دیکھ لو حیدر آبادی برکے دیکھ لو قسم خدا کی اب برکے برکے نہیں رہ گئے ہیں اب ساٹھ سال کی بڑھی بھی اوڑ لے تو ایسا لگتا ہے جیسے وہ اٹھارہ سال کی لڑکی جا رہی ہے یہ برکے ایک بار سچا واقعہ ہے ساٹھ پینسٹ ستر سال کی بڑھیا ایسا ہی برکہ اوڑ کے چہرہ چھپا کے جا رہی تھی دھیرے دھیرے بڑھی تھی وہ دھیرے دھیرے چل رہی تھی تو ایک لڑکہ اس کا پیچھا کرنے لگا 20-20 سال کا لڑکہ اس بڑھی کا پیچھا کرنے لگا کیونکہ جو وہ سوچنے لگا برکہ اتنا خوبصورت ہے تو برکے کے اندر کتنا خوبصورت مال ہوگا برکے والی کیسی ہوگی اس کا پیچھا کرنے لگا بڑھیا دھیرے دھیرے چل رہی لڑکا سمجھ رہا مجھے لفٹ دے رہی میری وجہ سے دھیرے دھیرے چل رہی جبکہ وہ اپنی کمزوری کی وجہ سے دھیرے دھیرے چل رہی بڑھیا سمجھ گئی کہ لڑکا میرا پیچھا کر رہا ہے تو تھوڑی دور چلنے کے بعد اس نے اپنا نقاب کھولا اور اپنی تتلاتی زبان میں بولی بیٹا لڑکے کا تو موڑ خراب ہو گیا کمبخت میرا تو ماملہی گڑھ بڑھ ہو گیا بیٹا تو میرا پیچھا کیوں کر رہا ہے میں تو تیری امہ کی عمر کیوں لڑکے کو بھی گصہ آ گیا میں اپنے لیے نہیں اپنے اببا کی لیے ڈھونڈ رہا ہوں اب 65-70 سال کی بڑھیوں کو ایسے خوبصورت بڑکے پہننے کی کیا ضرورت بڑکوں کا مقصد جو کبھی تھا پردہ لیکن آج ان کا مقصد بھی وہ نہیں رہ گیا اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آتی ہیں مصند احمد کی صحیح روایت جن کی چادر کپڑے سے نیچے چخنے سے نیچے چپل سے نیچے زمین کی مٹی اڑاتی ہوئی آتی ہے اور کہتی ہے اللہ کے رسول میں اس چادر کو اڑ کر نماز پڑھنے جاتی ہوں آپ نے کہا چادر اتنی نیچی ہونی چاہیے اس نے کہا اللہ کے نبی کبھی کبھی زمین پر پیشا وہ پائے کھانا پڑا ہوتا ہے گندگی پڑی ہوتی ہے تو کیا میں تھوڑی سی اوپر کر کے پائے کھانا گندگی کو کراوس کر کے آگے نکل جاؤں آپ نے کہا نہیں دائیں سے نکل جا بائیں سے نکل جا کہنے لگی دائیں بھی مرد بیٹھے ہوتے ہیں بائیں بھی مرد بیٹھے ہوتے ہیں مجھے اسی گندگی کے اوپر سے نکلنا ہے اے اللہ کے رسول اجازت دے دیجئے میں تھوڑا سا اوپر کر لوں اور نکل جاؤں اس کے بعد نیچے کر لوں گا جب گندگی کو کراوس کر لوں گی تو چادر میں نیچے کر لوں گی اللہ کے نبی کہتے ہیں اگر مرد دائیں بیٹھے ہیں بائیں بیٹھے ہیں تو تو اسی گندگی کی اوپر سے نکل جا کہنے لگی اللہ کے رسول وہ گندگی میری چادر میں لگ جائے گی آپ مجھے اوپر اٹھانے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں ٹکنے سے اوپر چپل سے اوپر چادر اٹھانے کی اجازت کیوں نہیں دے دیتے ہیں آپ نے کہا نہیں چادر اٹھانے کی اجازت چپل سے بھی اوپر چادر اٹھانے کی اجازت نہیں دوں گا کہا اللہ کے رسول پھر اس چادر میں پیشاب و پائے خانہ لگ جائے گا آپ نے کہا لگ جانے دے کہنے لگی اے اللہ کے رسول اسی چادر کو تو اوڑ کر میں نماز پڑھتی ہوں مسجد میں جب اوپر عورتوں کا لگ انتظام ہوتا ہے یا پردے میں عورتوں کا انتظام ہوتا ہے تو میں اسی چادر کو ہڑے ہڑے نماز پڑھتی ہوں آپ نے کہا اسی چادر کو ہڑے کر نماز پڑھ لیں کہنے لگی اس میں پیشاب و پائے خانہ لگ جائے گا کیا اسی عورت چادر کو ہڑے کر نماز پڑھ لوں آپ نے فرمایا ہاں ہاں آئے عورت جب پیشاب و پائے خانہ تیری چادر میں لگے گا جب تو آگے پڑھے گی تو تیری چادر زمین پر پڑی ہوئی مٹی سے رگڑ کھائے گی کیونکہ تیری چادر نیچے ہے جب پیشاب و پائے خانہ اس میں بھر جائے گا جب تو آگے پڑھے گی تو زمین پر پڑی ہوئی مٹی پر تیری چادر رگڑ کھائے گی اور زمین پر پڑی ہوئی مٹی سے رگڑنے کی وجہ سے زمین کی پاک مٹی تیری چادر کو پاک کر دے گی لیکن تجھے چادر اٹھانے کی اجازت نہیں اسی چادر میں تو نماز پڑھ لے گندگی لگتی ہے تو لگ جانے دے آگے بڑھے گی تو زمین پر پڑی ہوئی پاک مٹی تیری چادر کو پاک کر دے گی میرے بھائیوں پیشاب و پائے خانہ دیکھ کر بھی اللہ کے رسول نے عورت کو چادر اٹھانے کی اجازت نہیں دی میری بہنوں تمہارے دل کیسے گوارہ کر لیتے ہیں جلسوں میں بھی چوڑیاں خریدنے کے لیے بیلونز خریدنے کے لیے جلے میاں خریدنے کے لیے تم کس طریق سے لیڈی سپنڈال سے نکل کر تم پازاروں میں کھوم لیتی ہو شرم آنی چاہیے تمہارے کلیجے اور تمہارے دل کیسے گوارہ کر لیتے ہیں یہ لڑکے اور لڑکیاں ایک جگہ شاپنگ کریں دکان داری کریں خریداری کریں یہ تمہارے کلیجے تمہارے ضمیر کیسے گوارہ کر لیتے ہیں جبکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کوئی مرد کسی عورت سے تنہائی میں نہ ملے کوئی مرد کسی عورت سے اکیلے میں نہ ملے کہ اس میں تیسرا شیطان ہوتا ہے اس میں تیسرا بہگانے والا شیطان ہوتا ہے میرے بھائیو اسلام کا قانون یہی ہے اسلام کا نظام یہی ہے ایک عورت اس کا شوہر مر چکا ہے عورت کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے کوئی حج کرنا جانا چاہتی ہے شوہر انتقال کر گیا اب عورت اکیلے حج کرنے نہیں جا سکتی ہے جبکہ مستطی ہے صاحب استطاعت ہے حج کرنے جانا چاہتی ہے اچھا کام کرنے جانا چاہتی ہے اسلام کہتا ہے کہ تیرا شوہر نہیں ہے تو بھائی کے ساتھ جا بھائی نہیں ہے تو باپ کے ساتھ جا باپ نہیں ہے تو بیٹے کے ساتھ جا لیکن کسی مہارن کا ہونا ضرور یہ اس کے ساتھ جا چھیخ کر عورت کہتی ہے کوئی نہیں ہے میرے پاس دولت ہے اللہ کے نبی کہتے ہیں صرف دولت سوال کر اپنے پاس رکھ اگر تیرا بھائی نہیں ہے بیٹا نہیں ہے شوہر نہیں ہے باپ نہیں ہے کوئی محرم نہیں ہے تو تو اکیلے حج کرنے نہیں جا سکتی ہے نہیں اے اللہ کے نبی میرا پروس میں بڑا اچھا نیک حاجی نمازی نیک آدمی رہتا ہے میں اس کو بھائی بنا لے پی ہوں چلی جاؤں فرمایا نہیں نہیں مو بھولے بھائی کو بھائی بنا کر اس کے ساتھ تم حج کرنے نہیں جا سکتی ہو اس لیے کہ اپنے موزے کسی کو بھائی بول لے وہ تمہارا سکا بھائی نہیں ہو جائے گا اپنے موزے کسی کو بیٹا بول دینے سے وہ بیٹا نہیں ہو جائے گا تم کسی کو بیٹا بول دو بھائی بول دو جو چاہو بول دو لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ اس کے ساتھ بھی عورت کو اجازت نہیں ہے کہ وہ حج کرنے جائے اگر کوئی نہیں ہے تو مت جاؤ لیکن اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ تم اکیلے جاؤ یا کسی کو بہن کسی کو بھائی یا بیٹا بنا کر جاؤ اس بات کی اجازت نہیں دیتا اسلام ایک عبادت میں حج جیسی عبادت میں بھی عورت کو کسی غیر مرد کو مو بولے بھائی اور مو بولے بیٹے کے ساتھ بھی جانے کی اجازت نہیں دیتا تو میرے بھائیو جب خانے کعبہ میں جانے کی اجازت نہیں دیتا ہے سفا مروہ کی سعی کی اجازت نہیں دیتا ہے اتنی خوبصورت عبادت کی اجازت نہیں دیتا ہے تو بازاروں میں اکیلے بھوم کر شوپنگ کرنے کی اجازت کیسے دے گا پھر بازار کے اندر عورت کو اکیلے جانے کی اجازت کیسے دے گا اتنی خوبصورت عبادت کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے تو میرے بھائیوں پھر پردی پھر عورت کو بازاروں میں بھومنے کی اجازت کیسے دے گا پھر بازار میں بھومنے اور بازار میں سیر و تفریق اجازت کیسے دے گا ہماری ماں پہنوں کو اس بات کو سوچنا چاہیے غور کرنا چاہیے سنجید کی سے اس کو لینا چاہیے